اے ادھا میں شریر رام مندر کی نرمار کی گھڑی آ چکی ہے دیش ہی نہیں دنیا بھر کے رام بھکتوں کو اس کو لے کر کے غزب کا اجساہ ہے کہا تو یہ بھی جا رہا ہے کہ اس بار کے رام نبمی کے دن رام للا ٹینٹ سے نکل کر سونے کے گرب گریہ میں براج مان ہو جائیں گے حالانکہ ابھی کیندر سرکار نے اس کو لے کر کے ٹرسٹ کا گھٹن نہیں کیا ہے لیکن آیودھیا باسیوں کے چہرے پر مندر نرمار کے خوشیاں ساف ساف نظر آ رہی ہیں آستھا کی نگری آیودھیا خوشی سے جھوم رہی ہے دھرم کی نگری میں وشواس کا ساگر لہرہ رہا ہے سریوت تٹکی اداسی ختم ہو چکی ہے کیونکہ آیودھیا کے دن اب بہرنے والے ہیں ایک دو نہیں پورے سو ایکڑ میں بننے والا ہے بھگوان رام کا بھووے مندر ایسا مندر جسے دیکھ کر دنیا چونک جائے گی ایسا مندر جسے دیکھ کر بھکتوں کی چھاتی چوڑی ہو جائے گی انتظار ہے تو بس اس ٹرسٹ کا جسے تیہ کرنا ہے مندر کا سورو جسے تیہ کرنا ہے مندر کے پریسر کا پورا نقشہ جسے بسانی ہے نئی آیودھیا سب جاننے کو اجسک ہیں کی کیسا ہوگا پربرام کا مندر کتنا بھوی اور وشال ہوگا بھگوان رام کا سو ایکڑ والا دھام کیونکہ بھگوان رام کی نگری کے پنرودھار کا بلوپرنٹ تیار ہو چکا ہے اور اس پر عمل بھی شروع ہو چکا ہے ریلوے سٹیشن سے ائرپورٹ تک کی تمام یوجناؤں پر کام تیج ہو گیا ہے زمین کا موابجہ دینے کا کام بھی لگ بھگ پورا ہو چکا ہے سوٹروں کی مانے تو مندر نرمان کے لیے سو ایکڑ زمین کی ضرورت ہوگی کیونکہ بھکت یہاں پر بھگوان رام کا وشال مندر چاہتے ہیں ایوڈیا سمیت پورے دیش کے سادھو سنت بھی یہاں دنیا کا سب سے بڑا مندر دیکھنا چاہتے ہیں ظاہر ہے ایوڈیا کے نیواسی بھی رام جنو بھومی پر ایسا ہی دھام چاہتے ہیں اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ان کے پاؤں زمین پر نہیں پڑ رہے تریتا میں بھگوان رام کا ونواز پورا ہوا تو ان کے واپسی کی امید سے ایوڈیا کا اتصاہ دیکھتے ہی بن رہا کلیوگ میں بھگوان رام کی جنو بھومی کا ویواد ختم ہوا تو اب ایوڈیا اپنے سجرے سورنے کی بات جو ہو رہی ہے وشو ہندو پریشت کی مانے تو ایوڈیا میں رام مندر کا آدھا سے زیادہ نقشہ تیار ہے اور بھگوان کے بھوے مندر کے لیے 60 فیصدی سامگری بھی جھوٹا لی گئی ہے ویوادت زمین رام للا کو پہلے ہی سوپی جا چکی ہے اور باقی چیزوں کے لیے وشو ہندو پریشت پوری طرح تیار دکھ رہا ہے وشو ہندو پریشت کی مانے تو اگر کندر سرکار ویوستہ کرے تو ہندو سماج کبھی بھی رام مندر کا نرمان شروع کر سکتا ہے لیکن یوپی کی سرکار بھی کندر سرکار کی بات جو ہو رہی ہے جیسے ہی ٹرسٹ کا گٹن ہوگا سب کچھ ایک ایک شروع ہو جائے گا گنگا کی ترج پر سریو ندی کی صفائی ہوگی ایوڈیا کی سرکیں چوڑی کی جائیں گی شہر کے خوبصورتی میں چار چاند لگ جائے گا سرکار نے ایک اچھ ساہیت ہے کہ ہم اس کو جلدی سے جلدی کیندر سرکار ٹرسٹ بنا لیں ٹرسٹ بنانے کے بعد ایک بکاس کا شروع تیار کریں جس میں سروانگل بھی سا ہے جس میں آپ کے سرجو ندی میں آپ کے سنچالن کی بیوستہ ہے سہروں کا چوڑی کرن کی بیوستہ ہے مندروں کے اور بھی ستار کی بیوستہ ہے رام جنم بھومی کا مندر جتنا جلدی بنے سب لوگ دیکھ رہے ہیں ستروں کی مانے تو ایودھیا میں رام مندر کا نرمان دوہزار بیش میں شروع ہو سکتا ہے اور نرمان شروع ہونے کے محض دو سال کے بھی تر یعنی دوہزار بائیس تک یہ پورا ہو جائے گا رام مندر کے لیے کندر سرکار سومنات مندر کی ترج پر پرسٹ کے نرمان پر وچار کر رہی ہے جو مندر کے نرمان کارے کی دیکھ ریکھ کرے گا یوپی سرکار کی مانے تو ایودھیا میں بھگوان رام کا بھوے مندر بننے کے ساتھ ہی پر رٹن کا وکاس ہوگا دھارمک کندروں اور دھارمک سنسطھاؤں کا بھی کائے کلپ ہو جائے گا رام مندر روزگار کا بھی سریجن کرے گا اور ایودھیا کے ساتھ پورے دیش میں آ جائے گا رام راج ایودھیا یگ یگ سے رام کی کثہ کہتی آ رہی ہے کہا جاتا ہے کہ بھگوان کے پرم دھام چلے جانے کے بعد ایودھیا پوری طرح سے زمیدوج ہو چکی تھی ایودھیا کی گاثہ اور رام کی کثہ سننے اور سنانے کی ایک ماتر گواہ سریو ندی تھی بات میں راجہ وکرمہ دیتے نے ایودھیا کو دوبارہ بس آیا جو آج تک موجود ہے لیکن سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے کے بعد ایک نئی ایودھیا بنانے کی جو کوائیہ چل رہی ہے اگر وہ پرکلپنا پروان چڑھی تو راجہ وکرمہ دیتے کے بعد ایودھیا تیسری بار بس جائے گی کہتے ہیں تیریتا یگین ایودھیا کے جمیدوج ہونے کے بعد ایودھیا کو راجہ وکرمہ دیت نے دوبارہ بس آیا لیکن مہا یوجنا 2021 کی پرکلپنا کے آکار لینے پر یہ کہنا سویوکت نہیں ہوگا کہ راجہ وکرمہ دیت کے بعد اس نئی ایودھیا کو تیسری بار بس آیا گیا ہے عربین گفتان ڈیو ٹونٹی پور ایودھیا تیسری بار بس آیا